دوستو نمشکار ست سے کال جے ہنجے بھارت میں آپ کا دوست لکی خان بی اویڈ لکی خان میں آپ کا سواگت ہے دوستو سب کو پتا ہے ایک لڑکی ہے پاکستان کی جو بہت ہی وائرل ہوئی ہے اور کافی اچھا اس نے جو بھی ایکٹ کیا پرانی گانے پر وہ بہت ہی اچھا دکھائی دیا لیکن میں اس کی ایک ایسی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں مطلب میرے سر میں درد ہو چکا ہے کہ اب جو ہے نا مطلب ایسا کلیو گا گیا ہے کہ یہ اسلام دھرم کا مزاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں لوگ پتہ نہیں کون ہے وہ ٹی بی کلاکار ہے اکٹر ہے پتہ نہیں بھائی کون ہے یار اتنا یار اسلام کے اتنا مزاق مت اڑا میرے بھائی تو کچھ تھوڑا میں آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں چلو پہلے تھوڑا سنا دیتا ہوں اس کے بارے ممبئی میں پاکستانی دلھن کے بغیر ہندوستانی دلھے کا نکاح باندھرا کوٹ میں ہوا ریجسٹریشن جانیے کیا ہے معاملہ ممبئی میں رہنے والے فیضان انساری نے پاکستان کی ایک خاتون آئیشہ کے ساتھ شادی کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ مسکورہ خاتون تقریب شادی میں غیر موجود رہی حال ہی میں آئیشہ کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا تھا جس میں وہ ڈانس کرتی نظر آ رہی تھی اس کے ویڈیو کو نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان میں بھی پچیس میلین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے اسلام میں نکاح کا مطلب شادی ہے جس میں ایک لڑکی اور لڑکے کا اقساد ہونا شامل ہے جس میں گواہوں کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے فیضان انساری نام شخص نے نکاح کی رسمیں پوری کر کے تمام حدیں پار کر دی ہے فیضان انساری 11 میں 1996 کو پیدا ہوئے وہ پاکستانی مشہور خاتون آئیشہ کے آشد کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں چند دن خبل انہوں نے آئیشہ سے شادی کرنے اور انہیں اپنی بیگم بنانے میں دلچسپی ظاہر کی تھی تاہم کئی آسمائشوں اور کوششوں کے بعد وہ پاکستان کا ویزا حاصل کرنے میں ناکام رہے ہندوستانیوں کے لیے پاکستانی ویزا حاصل کرنا بہت مشکل ہے اور پاکستانیوں کے لیے ہندوستان کے لیے ویزا حاصل کرنے کے لیے وہی صورتحال ہے اس سب کے باوجود فیضان انساری نے آئیشہ سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے بارہ بجے تو دوستو زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کروں گا یہ یہ بھائی جان جو ہیں مطلب بینہ گواہ کے بینہ دلہن کے جو ہے یہ شادی کرنے چلے ہیں اور انہوں نے شادی کر لی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو نکاح ہے وہ میریج ریشٹریشن میں ریشٹریشن میں ریشٹریشن آفیس میں بھی ریشٹریٹ کر دیا گیا ہے تو یہ اسے کہتے ہیں کلیو ٹھیک ہے نا دلہن ہے نا دولے کی ماں ہے نا دولے کا باپ ہے نا دولہن کی ماں ہے نا بھائی ہے نا بہن ہے اور نکاح ہو گیا نا گواہ تو یہ سرسر اسلام دھرم کا مزاک اڑھانے والی بات ہے ٹھیک ہے میں ایسے لوگوں کا بلکل بائیکوٹ کرتا ہوں بلکل بائیکوٹ کرتا ہوں جو دھرم کا مزاک اڑھاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو اور اگر وہ لڑکی وائرل بھی ہو گئی ہے تو ایسے نیانے کتنی لڑکی وائرل اس کے ساتھ سادھی کرو نا وہ بھی تو وائرل ہے تو بھائی یہ مزاک مدھوڑا اسلام دھرم کا میرے بھائی فیضان بھائی ٹھیک ہے اللہ کے خوف سے ڈھرو اور جو دنیا چلتے رہنے تو یار ایسی ٹھیک ہے میرے بھائی بس دوستو نہیں کہوں گا آپ بھی تڑھا سابدھان رہے اور ستر کریں زیادہ ریلز کی ویڈیو پہ زیادہ دھیان نہ دیں اور ایسے لوگوں پہ زیادہ دھیان نہ دیں نمشکار جہین جہ وارت اسلام علیکم